پانچ سال کا طویل انتظار پاکستانی لڑکی شادی کے لیے بھارت پہنچنے میں کامیاب بھارت میں ڈھول کی تھاپ پر جویریہ کا استقبال کیا گیا پانچ سال کے طویل انتظار کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والی جویریہ خانم کلکتہ کے رہائشی اپنے منگیتر سمیر خان سے شادی کے لیے بھارت پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں جویریہ منگل کو وہگا بارڈر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئی جہاں ان کا استقبال ان کے منگیتر سمیر اور ہونے والے سسر احمد کمال خان یوسف زی نے دھول کی تھاپ پر کیا کورونا وباق کے دنوں میں روکی گئی کس سالہ جویریہ کی شادی تقریباً پانچ سال طویل انتظار میں بدل گئی کیونکہ بھارت کی جانب سے انہیں ویزا جاری نہیں کیا جا رہا تھا بھارت نے جویریہ کا ویزا دو بار مسترد کیا تھا جویریہ کی ہندوستان آمد کے بعد جوڑے نے میڈیا سے بات چیت کی ان کے منگیتر سمیر نے کہا کہ میں ہندوستانی حکومت کا ان کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جب نیتیں صاف ہوں تو سرحدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سمیر اور جویریہ اگلے سال جنوری میں شادی کریں گے جس کے بعد وہ طویل مدتی ویزا کے لیے اپلائی کریں گی جویریہ نے کہا کہ مجھے پنتالیس دن کا ویزا دیا گیا ہے میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں یہاں آتے ہی مجھے بہت پیار مل رہا ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں شادی کی رسم ہو جائے گی جویریہ کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سمیر نے کہا یہ سب مای 2018 میں شروع ہوا تھا میں جرمنی سے گھر آیا تھا جہاں میں پڑھ رہا تھا میں نے اپنی والدہ کے فون پر اس کی تصویر دیکھی اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں جویریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں